بھارت چین میں سیمہ ویواد کے بیچ پردھان منتری موڈی اور چین کے راشپتی شی جن پنگ کی ملاقات ہونی ہے پچھل دنوں چین کی سینہ نے پی پی فیفٹین کو پوری طرح سے خالی کر دیا ہے لیکن ویواد ابھی ختم نہیں ہوا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پوروی لڈاک میں ابھی بھی چین کی سینہ ڈٹی ہوئی ہے پوروی لڈاک کے دیپسانگ کلین اور دیمچک جیسے ویوادت علاقے میں ایسے ہیں جہاں دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ سے ویواد لگاتار برقرار ہے ان دونوں علاقوں کو لے کر ابھی تک کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے ایسے میں سولہ ستمبر کو جب پردھان منتری موڈی اور چین کے راشپتی شی جن پنگ کی اس ویقستان کے سمرکن میں ملاقات ہوگی تو زاہر طور پر مدہ ہوگا سیمہ ویواد کو سلجھانے کا اور اس ماملے پر شانتی بنانے کا گرگیٹ کی طرح رنگ بدلنا ایک چہرے پر کئی چہرہ چڑھائے رکھنا دوست بن کر دوست کو پیٹ چھوڑا گھوپنا چین کی رنگ نیتی کا اہم حصہ ہوتا ہے لہٰذا ویوادت کشتروں پر بھارت سترک ہے چین کی ہر چال پر پینی نظر رکھ رہا ہے چینی سینہ پی پی پندرہ سے پوری طرح ہٹ گئی ہے لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ پوری لدھاک کا کیا ہوگا جہاں ویوادت کشتروں کو لے کر کئی سالوں سے ویواد چل رہا ہے تو کیا پی پندرہ کے بعد لدھاک کے ویوادت کشتروں سے پیچھے ہٹے گی چینی سے نہ موڈی شی جن پنگ سے بہت بار مل چکے ہیں یہ بات بھی ایک پکی ہے کہ جب بھی لیڈرز کے ملنے کی بات ہوتی ہے یا ان کے ملنے سے دوکلام میں دیکھا تھا ہم نے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈی ایسکیلیشن شروع ہوتا ہے تو ڈی ایسکیلیشن اب جو ہو رہا ہے ایک اچھی بات ہے جولائی میں اگری کیا تھا لیکن اب انہوں نے جلدی جلدی کر کے جو ایک ڈیٹ فکس کر دی ہے بارت ستمبر سال دو ہزار بیس میں دونوں دیشوں کے بیچ چکراؤ اس وقت بڑھا تھا جب لددہ کی گلون گھاٹی میں چین کا کروڑ چہرہ سامنے آیا تھا خونی جھڑپ میں کئی بھار کی جوان شہید ہو گئے تھے گلون گھاٹی کا یہ پورا علاقہ اجار پتھریلا اور پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے مائی دو ہزار بیس کے بعد ایل ایسی پر پیدا ہوا سبھی پانچوں بیوادت علاقوں یعنی گلون گھاٹی پینگونگ سو لیک سے سٹے فنگر ایریا کیلاش ہل رینج گوگرا ہوت سپرنگ کے پیٹرولنگ پوائنٹ سترہ اے اور پیٹرولنگ پوائنٹ پندرہ سے دونوں دیشوں کی سنائے اب پیچھے ہٹ گئی ہیں لیکن پوروی لردہ کے ڈیپ سانگ پلین اور ڈیمچوک علاقے کو لے کر ویواد اب بھی جاری ہے دو ہزار آٹھ سے ڈیپ سانگ شیطر کو لے کر ویواد چل رہا ہے تو وہیں دو ہزار تیرہ سے ڈیمچوک علاقے کو لے کر دونوں دیش آمنے سامنے ہیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے چین کی طرف سے ایک پینترہ ضرور چلا گیا ہے پی پی 15 پر پوجوں کو پیچھے لیا گیا ہے لیکن بھارت اور چین کے بیچ میں ناو کے مورچے کھولتا رہا ہے اس خبر پزابہ جانکاری کے لیے ہم زیدہ رکھ کریں گے ہمارے سہیوگی نیراج راجپوت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیراج جس طریقے سے پی پی 15 کے اوپر ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے لیکن بڑا سوال اس چیز کو لے کر ہے کہ اپریل دو ہزار بیس کی سٹی تک ڈی ایسکلیشن آخر کب تک بلکل پرنے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے چین نے چین اس بات کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ پی پی 15 سے پیچھے ہٹ جائے گا اور بھارت کسی نہ بھی ہٹ جائے گی جیسے جانکاری مل رہی ہے کل یہ پورا ڈس انگیجمنٹ پورا ہو چکا تھا یعنی بانکر وغیرہ سب ہاں سے ہٹا لیے گئے تھے حالیکی سب ایس ہائی ان ٹیمٹری سٹرکچرز سے لیکن آج یہ مانا جا رہا ہے کہ فل کمانڈرز جائیں گے اس علاقے میں دونوں دلشوں کے اور جا کے تصدیق کریں گے تو یہ تو آج کی بات ڈس انگیجمنٹ کی بات ہوگی لیکن آپ نے بلکل ٹھیک کا ابھی بھی چین کے ساٹھ ہزار سینک ٹینک 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 ٹوپ مسائل ہتیاروں کا زکیرہ ابھی بھی لیسی کے ڈیپتھ میں ہے یعنی کہ لیسی کے بہت قریب والی علاقوں میں ہے جب تک یہ ڈی ایسکیلیشن نہیں ہو جاتا یعنی کہ چینی سینکوں کی سنکھیا کم نہیں ہو جاتی ہے اور چینی سینک بیریک میں نہیں چل جاتے ہیں تب تک نہیں مانا جا سکتا ہے کہ لیسی پر خاص طور سے پوروی لدھاک میں کسی طرح کی شانتی جو ہے آنے والے سمیں میں ہم لوگ دیکھ پائیں گے نیرچ سوال اسیس کو لے کر بھی بنا ہوا ہے کہ دیپسانگ اور ڈیمچوک کے علاقے کے اندر جہاں پر بیتے کئی سالوں سے یہ آمنے سامنے کی یا جو ہے جو ڈیپلائمنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے تو آخر اس کو سلجھانے کے لیے کیا کوئی قواہیت چل رہی ہے بلکل پرنے جو ہم لوگ اگر دیکھیں گے جو بھارت کی ویدیش منترالے نے جو اپنا بیان جاری کیا یا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا اس میں دونوں دیش اس بات کے لیے تیار ہوئے تھے جی پی پی فیفٹین سے ڈسنگیجمنٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ LSE پر شانتی بنی رہے اور ساتھی یہ بھی کہا گیا تھا جو باچیت ابھی چل رہی ہے اس کو آگے بڑھائے جائے جو کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو مائی دوہزار بیس کے بعد جو گلوان گھٹی کی انسا کے بعد اتنی بھی فلیش پائنٹ تھے پانچو ان جگہ پر تو ڈسنگیجمنٹ ہو گیا ہے لیکن جو باقی کے جو لیگیسی جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے جیسے آپ نے خود کہا ڈیپسانگ پلینز ہیں یا ڈیمچوک ہیں وہاں پر پیچھلے کئی سالوں سے جو ہے वیواد چل رہا تھا اس کو کیسے سلجھائے جائے گا چونکہ چین ان علاقوں کو لے کر باچیت کرنے کے لیے ابھی بھی زیادہ تیار نہیں ہے لیکن بھارت طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں کو بھی جو باچیت ہو رہی ہے اور کمانڈرز کی بیچ میں یا پھر جو دوسری برکنگ میکنیزم کی جو میٹنگ سلتی ہیں اس میں سلجھائے جائے بلکل نشط روپ سے سین نے کمانڈر کے لیول کے اوپر سیناؤں کے اسطر پر ضرور باتشیت ہو رہی ہے کوشش اور قواعد ہو رہی ہے لیکن اس پورے ماملے کو لے کر ساری نگاہیں اس سمیں لگی ہوئی ہیں سمرکند میں ہونے والی پردھان منتری موڈی اور شی جن پنگ کی ملاقات کو لے کر اور آپ کا چینل ای بی پی نیوز پہلا چینل ہے جو سمرکند میں گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کر رہا ہے جہاں یہ بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے قریب 34 مہینے بعد پردھان منتری موڈی اور شی جن پنگ ایک ساتھ ہوں گے ہم رکھ کریں گے ہمارے سیہوگی ابھیشیک کو پادھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے سمرکند سے ابھیشیک آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سمرکند کے اندر نشط روپ سے موسم سوہانا ہوگا لیکن پردھان منتری موڈی اور شی جن پنگ کی یہ جو ملاقات ہوگی اس سے کیا امید کی جا رہی ہے کیا سلجھاو کا کوئی راستہ نکلے گا کیونکہ برازیلیا کے اندر قریب 34 مہینے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ مہینے بعد ہی بھارت کو یہ جو پوروی لدھا کا گلوان جیسا گھاپ جھڑنا پڑا بلکل پڑھنے دیکھیں موسم سوہانا ہے ٹھنڈا بھی ہے موسم جو یہاں کی جلوائی اس کے حساب سے لیکن اس موسم میں کوٹنیت کی گرمی گھل گئی ہے تو وہ گرمہت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو میں تصویر دکھا دوں ابھی آپ کو جو پیچھے ابھی یہ بس گجرے گی تو آپ کو جھنڈے دکھائی پڑیں گے یہ دیکھیں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے سمرکند میں تو یہ بھارت کا راشتی دھوچ لہرہ رہا ہے ساتھ میں یہ دوسرے جو شامل ہونے والے دیش ہیں یہ ان کے راشتی دھوچیں اس طرح سے تیاریاں جگہ جگہ سمرکند میں دکھائی پڑ رہی ہیں اور نگاہیں اسی بات پر ہیں کہ کیا دو ہزار انیس کے بعد جب پہلی بار یہ سنبھاؤنا بن رہی ہے کہ پردھار منتری موڈی اور چین کے راشتی شی جنپنگ کی ملاقات ہو سکتی ہے تو کیا یہ واقعی ہوگی اور اگر ملاقات یہ ہوتی ہے تو جو پیٹرولنگ پائنٹ فیپٹین میں یعنی کی ہاترا جو گوگرا ہات سپرنگ میں جس طرح سے برف پگھلی ہے کیا وہ برف آگے دیپچونگ اور دوسری جگہوں پر بھی پگھلے گی جہاں پر ابھی بھی تناؤ جاری ہے دیمچونگ کی میں بات کر رہا ہوں ان سب پر نگاہیں ہیں اور ایک بڑی بات اور ہے پرنے وہ یہ ہے کی بھارت اور چین کے جو راشتہ ادھکش ہیں ان کی ملاقات کے ساتھ یہاں پر جو ایران کی انٹری ہونے جاری ہے اس کو لے کر کے بہت ہی زیادہ یہاں پر سکتا ہے کہ اگر ایران یہاں پر شامل ہوتا اور جس کے شامل ہونے کی پوری سنبھاؤنہ ہے سدس دیش ایران بننے جارہا ہے ایسے میں جو یہ انٹی ویسٹ ایک بلوک یہاں پر تیار ہو جائے گا جس میں کی چائنا رسیا ایران اور سنٹرل ایشیا کے دیش ہوں گے اس کا جیو پولٹکس پر کیا اثر پڑے گا کیا جیو پولٹکس کی ایک نئی دشا یہاں تیہ ہونے جاری ہے اس لیے بھی پوری دنیا کی نکاحیں اس سیو سمیٹ پر لگی ہوئی ہیں ابھیشیک نشید روپ سے بھارت کے لحاظ سے یہ بہتھک بہت مہتپون ہوگی کیونکہ مہینوں کے بعد یعنی بشکے کے بعد پہلی بار پردھان منتری موڈی اور پاکستان کے پردھان منتری ساتھ ہوں گے اور وہیں چین کے راشپتی اور پردھان منتری کی یہ ملاقات ہوگی انہی بھارت کے جو دونوں پڑوں سے جن کے ساتھ بھارت کے سیما ویواد ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقات تو کیا امید کی جائے کہ جو تناؤ بیتے کچھ مہینوں کے دوران دیکھنے کو ملا تھا اس میں کمی کا کچھ راستہ اس بیٹھک سے سمرکن سے نکل سکتا ہے دیکھیں دونوں چیزوں کو الگ لگ کر کے دیکھتے ہیں پرنے یہ ایک دم اس بات کی سنبھاؤنے پوری جتائی جاری ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری اور چین کے راشپت کے بیچے ملاقات ہو سکتی حالانکہ ابھی ایک دم کلیر کر دیں آدھگائی طور پیسہ کچھ کہا نہیں گیا لیکن جس طرح سے جو گوگرا ہوت سپرنگ میں جس طرح سے بر پگلی ہے اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ اس کی پور بھومکہ ہو سکتی ہے اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس سے آگے کے راستے بھی تیہ ہوں گے سیما بیواد جو تین ہزار کلومیٹر کے لمبی سیما ہے وہاں جو فرکشن پوائنٹ ہیں وہاں بھی کچھ راستہ نکل سکتا ہے دوسری جو مہتپن پہلو پاکستان کا ہے پاکستان کی اور سے یہ کلیر کیا گیا ہے کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ ہونے نہیں جاری اور بھارت کے اور سے تو ادھم اسپسٹ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک گلیارہ ہوگا ایک ہی چھت ہوگی اور وہاں پر جو ملاقات ہوگی اس میں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی ہوگا اس میں کچھ انوپچاری بات بھی ہو سکتی ہے لیکن جو دپکشی وارتہ ہوتی ہے ایسی کچھ ہونے نہیں جاری لیکن جو ایشو ہے پاکستان کو لے کر کے وہ یہاں اٹھائے جائیں گے چاہے وہ آتنکواد کا مددہ ہو چاہے وہ چھتری استھرتا کا مددہ ہو یہ سارے مددے یہاں پر ہائی لائٹ ہوں گے اور کچھ دیر پہلے جب رچھامتی دازنات سنگھ آئے تھے تب بھی یہاں پر تاشکند میں آتنکواد کا مددہ اٹھایا گیا تھا تو یہ ایک بڑا پہلو ہوگا اور پاکستان اس پہلو پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس پہلو پر ایک پیچھے کی اور لوٹنا پڑے گا پیچھے کی اور دینا پڑے گا چکہ یہ ایک بڑا دباب ہوگا پاکستان کے اوپر جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بیدہ موسیقا م